اسلام علیکم ایفریون تو میں اس وقت جنگل ٹریک پہ ہوں میرے ہاتھ میں ایک پانی کی باٹل ہے جو کہ سسی کی ہے اور میرے ہاتھ میں ایک لیڈیز بیگ ہے چونکہ میں لیڈیز نہیں ہوں تو دیفنیٹلی یہ بیگ میرا نہیں ہے بلکہ وہ جو سامنے آپ کو دو لیڈیز جاتی بھی نظر آرہی ہیں ایک چھوٹی لیڈیز اور ایک بڑی لیڈیز ایک کا پانی کی باٹل ہے اور ایک کا بیگ ہے جو کہ میں نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوئے اور سنڈے ہے آپ دیکھیں درختوں کی جو لہ لہا ہٹ ہے اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنی فیملی کے لیے کرتے ہیں اور اس میں آپ کو خوشی ملتی ہے فیملی کے لیے پروائیڈ کرنا یہ ایک ایسی سیٹسفیکشن اس میں آپ کو ملتی ہے جو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا میں یقین کریں کہ آپ مجھے کہیں گے کہ شاید میں رن مرید ہوں بلکل definitively میں ایک رن مرید ہوں اور مجھے اس پہ فخر ہے میں publicly یہ بات accept کر رہا ہوں اور ہر انسان کو رن مرید ہونا چاہئے رن مرید بھی ہونا چاہئے انسان کو بیٹی مرید بھی ہونا چاہئے انسان کو بہن مرید بھی ہونا چاہئے جو خالی رن مرید ہو جاتے ہیں تو وہ پھر بات غلط ہو جاتی ہے آپ کو بیٹی مرید بھی ہونا چاہیے آپ کو بھائی مرید بھی ہونا چاہیے یعنی اپنی فیملی کے لیے پروائیڈ کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور اس میں آپ کو بہت سارٹسفیکشن ملتی ہے اب سسی کے ہاں اگر بوٹل اس کے ساتھ ہوتی شروع سے اس نے وہ بوٹل جو گاڑی سے ہم نکلے ہیں تو اس نے وہ اپنے گلے میں ہینک کی گئی تھی بٹ اس کو اس میں چلنے میں ڈیفکلٹی ہو رہی تھی اور عزمہ جو ہے وہ بھی ظاہری بات ہے برس کے ساتھ واک کرنا وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو میں نے کہا یہ چیزیں مجھے پکڑاؤ میں پیچھے پیچھے آتا ہوں اور آپ لوگ آگے آگے چلو اب میں ان کو دونوں کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور وہ آرام سے چل رہی ہیں میں صرف ان کے کمفرٹ کو دیکھ کے اور اسی میں میں خوش ہو رہا ہوں تو ابھی شاید یہ جو ویڈیو دیکھنے والی میری کیونکہ جو میجورٹی آڈینس ہے وہ ابھی بچے ہیں میٹرک کے ایف ایسی کے بی اے کے یونیورسٹی کے بچے ہیں تو آپ لوگ کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کیونکہ ان ٹاپکس کے اوپر نارملی بات نہیں کی جاتی اور جب بھی ہم ان ٹاپک پر بات کرتے ہیں فیملی سے ریلیٹڈ یعنی وہ رن مرید ہے تو ہم اس کو مزاق میں باتوں کو ڈال دیتے ہیں تو جب بھی آپ کی شادیاں ہوں گی لڑکوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں تو ضرور رن مرید بنیے گا اور پھر جب آپ کی بیٹی ہوں گی تو بیٹی مرید بھی بنیے گا اور اپنی فاملی کو خوش ٹکھنے کے لیے جتنا کچھ آپ سے ہو سکتا ہے آپ ضرور کیجئے گا یہ بہت مزے کا آج ویدر تھا اور ہم لوگ ہر جو ویکنڈ ہوتا ہے اس پر ہم اسی طرح سے باہر نکل جاتے ہیں نیچر کو قریب سے انجوایا کرتے ہیں اب اس وقت جو ہوا کی جو تھنڈک ہے کاش کہ میں وہ تھنڈک بھی آپ کو محسوس کروا سکتا اور جو پرندوں کی چہ چہاہٹ ہے وہ شاید آپ کو اس میں سنائی دے رہی ہوگی اور شاید ہو سکتا ہے کہ نہ بھی سنائی دے رہی ہو جب آپ شکر پریاں کی طرف آتے ہیں تو آگے یہ جنگل ٹریک ہے تو اس پہ تو آپ آ سکتے ہیں یہاں پہ جب بھی آئے ہیں تو میں تو جب بھی آیا ہوں مجھے یہاں پہ کوئی بندہ نظر نہیں آیا تو میں سوچتا بھی ہوں کہ یہ اتنی مزے کی جگہ ہے لیکن یہاں پہ لوگ کیوں نہیں آتے یا یہ جگہ ابھی جو ہے وہ اس طریقے سے ایکسپلوڈ نہیں ہے می بھی وچیز وائے اس لکس بیوٹیفول از ویل بالکل نیٹ ان کلین ہے اور یہ دیکھیں آپ بالکل آپ کو کوئی ریپر وغیرہ یا کچھ اس طریقے کا آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آتا تو جڑے رہیں چینل کے ساتھ اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنی فیملی کے لیے آپ بے شک چھوٹے سے بچے بھی ہیں تو آپ اپنی فیملی کے لیے جتنا کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں اپنے والدین کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے جب آپ کی شاتھیوں ہو جائیں گی تو اپنے سپاؤس کے لیے کیونکہ ایک دوسرے کے لیے آسانیہ اس واقعے مند نے کہا تھا کہ یہ دعا مانگا کریں کہ ایلا ہمیں دوسروں کے لیے آسانیہ باٹنے کی توفیق اطاف فرما تو یہ بھی ایک چھوٹی سی آسانی ہے اور یہ تو ابھی تو اس وقت ہم لوگ ذرا ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ لوگ نہیں ہیں میں جب لوگ ہوتے ہیں پبلک میں بھی ہوتے ہیں تو میں اپنی بیگم کے اگر جوتے کے تس میں کھولے ہوئے ہوں تو میں وہ بھی باندھ دیتا ہوں بیگ اٹھا لیتا ہوں سامان سارا جتنا بھی ہوتا ہے جب ہمارے پاس گاڑی نہیں تھی بائک پہ ہوتے تھے تو بیگ باقی ساری چیزیں وہ میں ایسے گلے میں ڈال کے اگری سیٹ پر رکھ لیتا تھا اور عزمہ کو کہتا تھا کہ آپ پیچھے جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جاؤں تو take care of yourselves اللہ حافظ